ایک چادوگر نے حضرت حسین کا کٹا سر کیوں خریدا جب دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ حسین کا سر کاٹ کر میرے سامنے لایا جائے اس پر شمر نے جا کر حضرت حسین کا سر کاٹا اور پھر اپنے سردار ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا ابن زیاد حضرت حسین کا کٹا سر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اپنی چھڑی حضرت حسین کے سر پر مارنے لگا اس نے حکم دیا کہ اب یہ سر یزید کے محل شام بھیجا جائے تاکہ حضرت حسین کے کٹے سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں کہ جو بھی ہمارے بادشاہ کے خلاف جائے گا اس کا یہی انجام ہوگا کوفہ شہر سے شام شہر بہت دور تھا اس لئے جب سپاہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کٹے سر کو لے کر یزید کے پاس شام شہر جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت حسین کے سر کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ لیا اور پھر اسے لے کر چل دیئے راستے میں جہاں کہیں بھی یہ سپاہیوں کا لشکر پڑاؤ ڈالتا اور کھانے پینے کے لئے کچھ دیر ٹھائرتا تو یہ سپاہی حضرت حسین کا سر اس لکڑی کے صندوق سے نکال کر تلوار کی نوک پر لگا کر رکھ دیتے تاکہ اس میں ہوا لگتی رہے اور وہ خراب نہ ہو اسی طرح سفر کرتے کرتے وہ لوگ ایک رات عیسائیوں کی ایک عبادتگاہ کے پاس پہنچیں اس عبادتگاہ میں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا جادوگر رہتا تھا یہ سارے سپاہی حضرت حسین کا سر لے کر اس جادوگر کے پاس پہنچیں اور کہنے لگیں کہ ہم مسافر ہیں اس لئے آپ کی عبادتگاہ میں رات گزارنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دے دیں جادوگر نے اجازت دے دی ان سپاہیوں نے وہ لکڑی کا صندوق ایک کمرے میں رکھ دیا اور لیٹ کا سو گئیں آدھی رات گزر چکی تھی اور وہ بوڑھا جادوگر بیٹھا کچھ جادو کر رہا تھا کہ تب ہی اسے آسمان کی طرف سے ایک روشنی نظر آئی جو اس کی عبادتگاہ کی طرف بڑھتی آ رہی تھی اور پھر وہ روشنی اس کمرے کے اندر جانی لگی جس میں حضرت حسین کا سر رکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ جادوگر بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ اس لکڑی کے صندوق میں ضرور کوئی ایسی چیز ہے جو یہ سپاہی مجھ سے چھپا رہی ہیں جادوگر نے رات میں ہی سپاہیوں کے سردار کو جگا کر پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اس لکڑی کے صندوق میں کیا رکھا ہے کیونکہ میں نے ابھی آسمان سے ایک روشنی اترتی دیکھی ہے جو اس صندوق والے کمرے میں گئی ہے تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ آخر اس صندوق کی حقیقت کیا ہے سپاہیوں نے اس بوڑھے جادوگر کو سب کچھ بتا دیا کہ اس صندوق میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کا سر ہے ہم نے اپنے سردار ابن زیاد کے حکم پر حسین کا سر کاٹا اور اسے اس صندوق میں رکھ کر یزید بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں یہ سن کر اس جادوگر نے کہا کہ ارے ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر رہے ہو اگر آج ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کے گھر والوں میں سے کوئی بچہ بھی زندہ ہوتا تو ہم اسے اپنے سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور ایک تم ہو کی اپنے ہی نبی کے گھر والوں کو قتل کرتے جا رہے ہو تم کیسے مسلمان ہو پھر اس جادوگر نے سپاہیوں کے سردار سے کہا کہ میرے پاس دس ہزار سونی کی اشرفیاں رکھی ہیں تم وہ اشرفیاں مجھ سے لے لو اور آج رات کے لیے مجھے حضرت حسین کا سر دے دو سردار نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے تم مجھے اشرفیاں دے دو اور آج رات تم حسین کا سر اپنے پاس رکھ سکتے ہو جادوگر نے دس ہزار اشرفیاں نکال کر سردار کو پکڑا دیں اور پھر حضرت حسین کا سر لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اس جادوگر نے حضرت حسین کے سر کو گسل دیا اور پھر اسے ہاتھ میں لے کر پوری رات روتا رہا صبح کے وقت تو اس جادوگر نے حضرت حسین کے سر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے مبارک انسان حسین میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ کو اپنا خدا مانتا ہوں اور آج سے مسلمان ہوتا ہوں قیامت میں آپ اس بات کی گواہی دے دینا اے حسین میں صرف اپنی ذات کا مالک ہوں اتنے بہت سے سپاہیوں کا میں اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا اور پھر صبح اس جادوگر نے حضرت حسین کا سر سپاہیوں کو واپس کر دیا اور سپاہی وہ سر لے کر یزید کے محل شام کی طرف چل دیئے